جو اس وقت آپ کا ٹاسک ہے میجر ٹاسک جو آپ کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم ایشیا کپ میں کیسے پرفارم کرتی ہے آپ کی ٹیم ورلڈ کپ میں کیسے پرفارم کرتی ہے لیکن اگر ہم اپنے میجر کرکٹرز کو دیکھیں جو کہ اس وقت دنیا بھر میں لیک ٹرکٹ کھیل رہے ہیں لیک ٹرکٹ کھیلنا تو ایک الگ بات ہے ہمارے کھلاڑی جو ہے ایک پلئر کھیل رہا ہے امریکہ میں وہاں سے وہ ٹریول کر کے یوکے کینیڈا آ رہا ہے پھر ٹریول کر کے وہ سری لنکا لیگ کھیلنے کے لئے آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اور بہت سارے چیلنجز ہیں بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو اپنے کھلاڑیوں کو آرام دینا چاہیے ان کی انرجی کو پریزرف کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کے کھلاڑی جو ہیں وہ دنیا بھر میں کھیلتے پھر ہیں دیکھیں جی یہ پاکستان کرکٹ بورٹ تو ان کو بھیج نہیں رہا ان کو تو وہ لیگ سے جو پیسے آفر ہوتے ہیں اس سسلے میں جا رہے ہیں اور میرے سے پہل جو میرے پریڈی سیسر تھے ان کو اجازت دے گئے تھے تو میں اس کو کینسل کروں کیونکہ ان کی بھی عزت میرے نظیر مقدم تھی میں سیٹی صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں تو میں نے کہا جو فیصلہ کر گئے اور چیرمن انہوں نے کر دیا اس کو ہم جاری رکھیں جس سے ہائیبیڈ موڈل تھا اس کا ایشیا کپ کے لیے تو میں نے ان کا جو کیا ہے فیصلہ سے کوئی چینج نہیں کیا میں نے کہا ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا ہے بہتر طریقے سے کیا ہوگا لیٹس گو لانگ جو آگے فیصل ہوں گے پھر اس میں ہماری اس میں involvement ہوگی اور خلاری جو ہیں وہ اس وقت جانا چاہتے تھے they wanted to go and play وہ جا رہے ہیں because they are making good money out of it تو وہ جا رہے ہیں میری best wishes ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی بہتری کرے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی فٹیگ کی تو یہ بات بالکل آپ کی بجاہ ہے یہ میرے ذہن میں بھی تھا اور دوسرا ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ کھیلنے جائیں اور کہیں انجری ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ جو نمائی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنے ہیں پاکستان کے لیے تو اس میں وہ کہیں انجری لے کے آ جائے تو یہ مجھے تھا تو یہ میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو میچز ہیں اس سے پہلے ہم نہ جانے دیں اس کے بعد جو ہو رہے ہیں اس میں ہم نے ان کو ابھی تو دے دی ہے لیکن اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ بورڈ بیٹھ کے ایک ایسی ہی پالیسی بنائیں کہ کون سا کھلاڑی جا سکتا ہے کون سا نہیں جا سکتا آپ دیکھیں بی سی سی آئی ہے وہ اپنا کوئی پلیئر نہیں دیتا کس تو پاکستان بھی ایک ایسی کو بنائے کہ جو پاکستان کے کریٹ کے لیے کھیلتے ہیں جو ہمارے کونٹریکٹڈ پلیئرز ہیں آپ ان کے فہسلیٹیز دیں ان کے کونٹریکٹس بہتر کر دیں ان کو پیسے اور دے دیں ان کو بھی خوش کریں because یہ ہیں تو ہمارے بورڈ کا نام ہے ہمارے ملک کا نام ہے ان کی وجہ سے ہی ہماری جو آمادن ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری جو پاکستان کی جو ریٹنگ ہے بہتر جو ہوتی ہے تو ہمارے پلیئرز کے وجہ سے ہے تو یہ ہمارا ایک ساسا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی میں اچھا کروں تاکہ یہ پاکستان کے لیے ضرور رہے اور اگر کہیں جائیں بھی تو ایسے جن کی سرٹن ایج ہوتی ہے اس ٹائپ کے ہم پلیئرز ریلیز کریں کہ جو جانا چاہتے جائیں جو پاکستان کی اس میں ضرورت نہیں ہے نیشنل کاؤز کے لیے تو زکا شرف صاحب میں اس نتیجے پہ پہنچے ہوں آپ کی گفتگو سے کہ آپ فیلحال جو ہے وہ فیصلے کرنے میں جو ہے وہ جلدی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ پھونک پھونک کا خدم رکھنا چاہتے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ سے پہلے کچھ ایسے فیصلے کریں جس کے جو بھی نتائج آئیں وہ آپ کے لیے مشکل صورتحال کا سبب بنے تو اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ٹیم مانجمنٹ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ٹیم مانجمنٹ میں ردو بدل کرنے کے حوالے سے آپ کے ذہن کو پڑھنے کے بعد آپ کے جوابات کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں گا فیل حال آپ راوی چین کی بانسری بجا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جب ایک ٹیم پرفارم کر رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں یاد صاحب کہ ہمیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہمارے ٹیم پلیئرز ہیں کوچز ہیں بچارے پرفارم کر رہے ہیں اور سر یہ بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہم فیلالے سے ٹیم مانجمنٹ کو کنٹینیو گا یہی ارادہ ہے ہمارا کہ جتنی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی ہے ان سے بھی ڈسکس ہوا ہے انہوں نے بھی کہہ جب ٹیم پرفارم کر رہی ہو تو اس کو ڈسٹرب نہیں ہے میں خود بھی آئیڈیا سے بلیف کرتا ہوں ہم مل جل کے چل رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو بیسٹ پلیئرز پاکستان کے رہے ہیں جتنا سور کپتانی کی ہے تو جو پاکستان کے کرکٹ کے معاملات ہیں میں چاہتا ہوں یہ کرکٹرز میری معاملت کریں مجھے سپورٹ کریں